رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کے بعد جو سب سے پہلے حملہ ہوا وہ مولا عمیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہ السلام پر ہوا اور خصوصاً حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولا عمیر المؤمنین کے فضائل کو بھی شپایا گیا اور ان پر مختلف طریقوں سے حملہ ہوا ان حملہ کرنے والوں میں اور عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کرنے والوں میں جو پیش پیش ذات تھی وہ جنابِ آئشہ کی تھی اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ دو قسم کے افراد اس وقت مذہبِ حقِ اہلِ بیت کے خلاف مہازارہ ہیں ایک وہ کہ جو کھلن کھلا دشمن ہیں اور وہ اپنی پبلک کو حقائق سے آشنا نہ کرنے کے لیے یہ شور مچاتے ہیں کہ شیعہ اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہیں جبکہ ہم توہین نہیں کرتے بلکہ انہی کی کتابوں سے حقائق کو بیان کرتے ہیں دوسرے وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق خصوصاً لاہور کے ایک مدرسے سے ہے اور ان کی سوشل میڈیا سے ہے وہ بظاہر لگ رہے ہیں شیعہ جبکہ ان میں سے کچھ کا تعلق اپنے بزرگوں کی جانب سے مذہبِ حقِ اہلِ بیت سے نہیں ہے اور کچھ دنیاوی فوائد کے لیے وہ مذہبِ حقِ اہلِ بیت کے خلاف برسرِ پیکار ہیں ان کا تاریخِ کار کیا ہے حقائق چھپانے کے لیے اور دشمنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور شیعوں کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ یہ شور اٹھاتے ہیں کہ شیعہ مشرق ہیں غالی ہیں اور بزرگانِ اہلِ سنت کی توہین کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر ان میں سے بعض کا منٹل لیول یہ ہے کہ جب ہم نے حارون اور معمون کے جنسی مسائل کو بیان کیا تو کہا کہ یہ بزرگانِ اہلِ سنت ہیں اب ایسے افراد کتنے جاہل ہیں کہ جو نہ شیعت کو جانتے ہیں نہ سنیت کو جانتے ہیں نہ تاریخ کو جانتے ہیں کہ حارون اور معمون اہلِ سنت کے مقدسات میں سے نہیں ہیں لیکن انہیں حقائق کو چھپانے میں ناسبیوں کی مدد کرنی ہے اور فضائلِ اہلِ بیت کو چھپانے میں بھی ناسبیوں کی مدد کرنی ہے اور شیعوں کے خلاف محاذ بنانے میں بھی دشمنانِ اہلِ بیت کی مدد کرنی ہے لہٰذا وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ جی فلانے نے فلانے نے بزرگانِ اہلِ سنت کی توہین کر دی نہ توہین ہم نے نہیں کی کبھی کم سے کم ہم نے تو نہیں کی ہم نے حقائق بیان کی اب مثال کے طور پر بعض ہمارے نیم ملہ ایک نیم جملہ لے کے آتے ہیں خطبے کا مولا امیر المؤمنین کہا کہ جی مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا تم گالی دینے والے ہو ہاں مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے میں جو البلاغہ میں ہیں خطبہ نمبر دو سو چار میں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے لئے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے لگو اگر تم ان کے کرتود کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے تو یہاں پر آدھا جملہ یہ نیم ملہ بیان کرتے ہیں کہ جو خطرہ ایمان ہیں نیم حکیموں کی طرح کہ جو خطرہ جان ہیں کہ جی مولا امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا تم گالی دینے والے ہو تو ہمارے یہ گالی کوئی بھی نہیں دے اگر کوئی دیتا ہے تو یہ مناسب کام نہیں ہے لیکن کم سے کم ہم نے کبھی گالی نہیں دی حقائق کو بیان کیا مولا امیر المؤمنین بھی کہہ رہے ہیں گالی دینے والے نہ بنو بلکہ کیا کرو ان کے حالات کو بیان کرو اور یہ عذر کو تمام کرنے کا طریقہ کار ہوگا کیا مراد وہ لوگ جو ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور معذور ہیں کس عدبار سے معذور ہیں کہ ان کو بیچاروں کو نہیں بتا انہیں کون بتایا گا تو اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے تو یہاں پر ہم بتائیں کہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کسی ملک سے جب سیاسی اختلاف ہو تو جی ان کے صدر کو یا اس ملک کو گالی نہ دیں یہ اخلاقی پیغام ہے لیکن اس ملک کے جرائم کو بیان کرنا گالی نہیں ہے آج بھی کہا جا سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو گالی نہ دیں اور ہمارے میڈیا پر کہا جاتا ہے اور اگر کبھی کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کو سنسر کر دیا جاتا ہے لیکن جو علمی اعتراضات ہیں سیاسی اعتراضات ہیں جو ان کے نقائص ہیں ان کو سنسر نہیں کیا جاتا پس گالی دینا اور گندے الفاظ استعمال کرنا الگ موضوع ہے اور حقائق کو بیان کرنا الگ موضوع ہے ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے برادرانیں اہل سنت کی کتب سے بیان کرتے ہیں اور یہ ہم پر لازم ہے کیونکہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ توہین کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتانا ضروری ہے کہ بھائی ہم توہین نہیں کرتے ہیں ہم حقائق بیان کرتے ہیں آپ ہم سے طلب کر رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو مانیں تو یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم نہیں مان سکتے پھر آپ کے لئے عقلی طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کریں بھائی آپ کیوں نہیں مان سکتے تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہم یوں نہیں مان سکتے